موسیقی دوستو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق فورن منسٹر شاہ ومود قریشی کو دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے سائفر کیس میں یہ وہی سائفر کیس ہے جس میں پاکستان کے امباسیڈر امریکہ کے اندر نے ایک سائفر ویجا اس وقت اور اس میں کہا کہ ہماری ملاقات ملاقات ہوئی ہے امریکی عدداد ڈونلڈ لو سے جس میں انہوں نے پاکستان کی پلٹیکل سیچوشن کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں جس میں کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے اور اس وقت کے امباسیڈر نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو اور فورن منسٹر کو کہا کہ آپ امریکی سفیر کو ڈمارش کریں کہ وہ پاکستان کے اندر کیا امریکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پلان رکھتا ہے ایسی چیز کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور حکومت بدلنا چاہتا ہے جس کے بعد امران خان کی جو پارٹی ہے انہوں نے اس سائفر کا سہارہ لے کے عوام کے سامنے کیس بلڈ کیا کہ جناب ہماری پارٹی کو امریکہ اور پاکستان کی فوج نے ریموو کیا ہے اور حکومت بدلنا چاہتا ہے اور حکومت بدلنا چاہتا ہے بات ہیں جا رہا ہوں ایٹ توزاری بات ہیں امران خان کی پارٹی ایک ڈس اڈوانٹیجز پوزیشن میں چلی گئی ہے ونس پور آل سمجھ ان کو آگئی ہے دوسرا ہے شاہ محمود قریشی جن کے بارے میں میشہ تاثور تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اندر کے بندے ہیں ان کو بھی سزا ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کی پارٹی اتنی پاپولر تھی کہ بہت سارے جو پولیٹیشن ہیں وہ امران خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ان کو یہ ہے کہ اگر ہم نے امران خان کو چھوڑا تو شاید ہمارا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ہم پولیٹیکل سویسائیڈ کر بیٹھیں گے بہرحال اس وقت دونوں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے لیکن ایک چیز تو ہے امران خان نے اپنے پولیٹیکل ابجیکٹیوز کے لیے سٹیٹ سیکرٹ کو استعمال کیا ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات تھے ان کو انتہائی ایرسپونسیبل طریقے سے ہینڈل کیا اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ سٹیٹ فنکشنریز جن کے پاس اختیارات ہوں انفرمیشن ہو وہ کبھی بھی ریاست کے سٹیٹ کے جو سیکرٹس ہیں ان کو ڈسکلوز نہیں کرتے اور بزارے وزیراعظم امران خان نے انتہائی امپورٹنٹ ڈیپلومیٹک سائفر کو جس کو میرا خیال ہے کہ ہم نے صرف پولیٹیکلی ڈیل کرنا تھا جس کو ہم نے ڈیپلومیٹیکلی ڈیل کرنا تھا اگر ڈاناللو نے ایسی بات دی تھی تو اس کو ہم نے پبلک میں لے کے آئے اور ساری کا سارا ہم نے ایک شور ڈالا جس کی وجہ سے نقصان ہوا اور پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ بڑے کمزور ہو گئے کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے سٹنگ پرائم منسٹر اور پاک اپوزیشن پاپولر لیڈر جو ہے وہ یہ کہتا رہا کہ آپ امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس حوالے سے بیان بھی جاری کرنے پڑتے رہے امپورٹنٹ ڈیویلومنٹس اس کیس میں یہ تھی کہ امران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکیٹری تھے آزم خان صاحب ان کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی اس میں جو گواہان پیش کیے گئے اس نے یہ کہا کہ امران خان کو جو سائفر دیا گیا تھا انہیں واپس نہیں ملا اٹ مینز کہ امران خان کو جو سائفر ملا ایک تو وہ سائفر کو گھر لے کے چلے گئے پھر کہا جی وہ سائفر گم ہو گیا ہے سائفر مل نہیں رہا پرنسپل سیکیٹری نے کہا وہ مجھے سائفر نہیں ملا اور پھر ہم نے دوبارہ فوران آفس سے اس کی کاپی منگوائی اور وہ کاپی پرائم میسٹر ہاؤس کے ریکارڈ میں رکھی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان جب آپ نے سائفر جو سٹیٹ سراز کو گھمایا تو ایک تو اس کے اوپر بھی آپ کو سزا ہے دوسرا جو ہمارے امبیسیڈر تھے اسد مجید صاحب انہوں نے بھی اسٹیبلش سٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی پالے میں اس کے اندر کوڑ کی اندر انہوں نے کہا کہ سائفر میں کسی سازش کسی کونسپریسی کا ذکر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تھرٹ تھا اسی طرح اس وقت کے جو سیکیٹری خارجہ تھے سحیل محمود صاحب انہوں نے بھی سائفر کے بارے میں یہ عدالت میں سٹیٹمنٹ دی کہ کوئی سازش یا تھرٹ نہیں تھا پاکستان کو لیکن امران خان صرف اور صرف اس کو اپنے پولیٹیکل پاپوزز کے لیے استعمال کرنا شروع ہوئے ایک ریکارڈنگ بھی سامنے آئی تھی جس میں اس وقت تھا کہ پرنسپل سیکیٹری پاکستان امران خان صاحب کے تو آزم خان صاحب اور ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آزم خان جو ہے وہ یہ کہتے رہے اور امران خان یہ کہتے رہے کہ ہاں جی ہمیں بس اس سائفر سے اب کھیلنے ہیں اور پرنسپل سیکیٹری آزم خان صاحب جو تھے وزیر آزم کے انہوں نے بیسیکلی امران خان کو اس وقت یہی آئیڈ ایڈوائز دی کہ ہم بروکریسی کے ذریعے چیزوں کو لیک کرواتے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنے ایڈوانٹیجز کے لیے کریں گے اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک خفیت یہ ڈاکومنٹ کو پولیٹیکل پورپسز کے لیے استعمال کرنا آبیسلی اللیگل ہے اسی طرح یہ جو کیس ہے ایک ہے اسٹیبلشمنٹ سے امران خان کے لڑائی ایک ہے کہ جو حقیقت بنتی ہے میری ذاتی نظر میں اگر آپ اس کو لیگل پولیٹیکل کسی بھی پیمانے سے اس کو جانچنے کی کوشش کریں تو آپ کو پکا کلیر ہوتا ہے کہ امران خان نے سٹیٹ کے جو سیکرٹ ہے ان کو کمپرومائز کیا for his personal objectives اور یہ دیکھیں جب امران خان کا principal secretary یہ کہہ رہا ہے کہ امران خان نے سائفر چھپایا and then political rally کے اندر آکے کھڑا کیا ہمیں ہمیں threats مل رہی ہیں بیرونے ملک سے ہمیں threats مل رہی ہیں پھر کہا جی ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا تعلقات خراب ہو جائیں گے پھر کہا جی ٹھیک ہے امریکہ کا نام لیں گے تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ خراب کی گئیں particularly جب یہ مسئلہ national security کے حوالے سے ہو اور یہ national security جسے امران خان تو کھلاڑی رہے ہیں وہ تو یہ پوری زندگی کہتے ہیں جی کھیلنا ہے کھیلنا ہے کھیلنا ہے آخر میں ان کی جس کیس میں سزا ہوئی ہے وہ بھی کھیلنے بھی ہوئی ہے اور وہ national security کے راز ہیں اور پھر سب سے important چیز یہ تھی کہ ہمارے جو ڈپلومیٹ تھے ان کی بڑی insult تھی ان کو یہ پتا چلا کہ لوگ تو ان سے باتیں نہیں کرتے تھے پوری دنیا میں کہ بھائی یہ ان کا کیا پتا ہے یہ کوئی ایسا سائفر بنائیں گے ایسا کیبل تیار کریں گے وہ کیبل جب ان کے ملک میں جائے گی تو پولیٹیشن جو ہے اس کا استعمال ہی نہ کرنا شروع کر دیں اپنے political purposes کے لیے سو ہمارا جو diplomatic core پاکستان کی انتہائی season diplomate ہے میرے بہت سارے دوست ہیں foreign office کے اندر we are proud of all that those people who are working day and night اور پاکستان کا انتہائی difficult case ہے دیکھیں جتنا مضبوط اندر سے ملک ہو اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے اندر افرہ تفریح مچی ہو جب ملک کے اندر economy کمزور ہو جب ملک کے اندر political چیزیں ٹھیک نہ ہو جب سیاست دان لڑ رہے ہو تو جو پاکستان کا ambassador ہیں جو diplomate ہیں جو بیرونے ملک ہیں وہ پاکستان کا کیا case build کریں گے انڈیا کے ambassadors کو diplomates کو تو انڈیا کا case build کرنا بڑا آسان ہے in many ways کہ یہ economy سات پرسنٹ پر گروہ کر رہی ہے جناب نریندرا موڈی جو ہے وہ globally recognized and acceptable leader ہے international community اس کو پسند کرتی ہے ہر global leader انڈیا جانا چاہتا ہے جب انڈین ڈیپلومیٹس پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو لوگ ان کو بڑا welcome کرتے ہیں پاکستانی ڈیپلومیٹس کو تو لوگ دیکھے پریشان ہو جاتے تھے اور ان کو تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو یہ کوئی ایسی چیز نہ کر دے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو دیکھیں نا اب امریکہ کو نقصان یہ ہوا کہ ان کو state department کو روز question دینے پڑے اور پھر پاکستان کے صحافیوں نے پرانی نکال نکال کے خبریں دیں کہ دیکھیں جناب ماضی میں امریکہ اس ملک کے اندر رجیم بدلتا رہا اس ملک کے اندر رجیم بدلتا رہا ایران کی اندر بدلتا رہا گویٹا مالا کے اندر بدلتا وینیزویلا میں کیوبا میں کدھر کدھر کی کہانیاں جو ہیں وہ نکالتے رہے that was a story of history اور وہ ان چیزوں کی ہے دیکھیں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ملکے دشدگردی کی جنگ لڑی ہے ہم امریکہ کے مین اتحادی ہیں ہم نے بڑا کام کی ہے امریکہ کے ساتھ ملکے اور then آپ کو پتہ ہماری 22% امریکہ کو ہیں ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب نے سننے میں آتا ہے کہ اس وقت جو امریکی صدر جو بائیڈن تھے اس سے پہلے تو وائٹ ہاؤس میں تھے نا وہ ڈانلڈ ٹرم صاحب تھے ڈانلڈ ٹرم صاحب کو جب عمران خان مل کے آئے تو آکے ائرپورٹ پہ آئے تو انہوں نے کہا میرا اتنا اچھا دولار ہے مجھے تو ورڈ کپ کی یادیں تازہ ہو گئیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی چھوٹی بات تھی آپ ایک ملک کے صدر کو مل کے آئے ہیں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ورڈ کپ جیت لیا یہ ہمارے سیاستدانوں کے چھوٹا ہونے کی نشانی ہیں میں تو ذاتی طور پر اس کو ایسے لوں گا مجھے یہ ذرا چیز اچھی نہیں لگی کہ آپ ڈانلڈ ٹرم سے یا کسی ملک کے صدر وزیراعظم سے مل کی ہیں اور آپ کہیں میں جی لیکشن جیتے ہیں میں جی ورڈ کپ جیت کیا ہوں بھائی اس میں ورڈ کپ جیتنے والی کونسی بات ہے اس میں کونسی ایسی چیز ہے ورڈ کپ والی آپ نے کیا کمال کی ہے نارملی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کیوں کہ ایسے وزیراعظم پہلی دفعہ امریکی صدر وائٹ آس میں گئے ہیں اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پائن میں سے بڑا ورڈ کپ جیت کیا ٹھیک ہے جناب سو یہ اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان کی ملاقات تھی وہ تھرڈ کنٹری نے کرائی تھی یہ تھرڈ ملک تھا جس نے وہ ملاقات ساری کرائی ہیں وہ سارا اس وقت کیا سو ہمیں ہمارے لیڈرز جو ہے نا ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انتہائی ہپوکریٹک پرسن ہے میں سے الفاظ استعمال نہیں کرتا پہلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا دوہزار آٹھ سے تیرہ تکے درمیان یہ فورن منسٹر تھے ہم اس وقت چیزوں کو دیکھتے تھے ریمنڈ ڈیویس ایک امریکی تھا سیکیورٹی کانٹریکٹر تھا اس نے لہور میں ان کو کچھ لوگ فالو کر رہے تھے انہوں نے اتر کے ان کو گولیاں مار کے وہ مار دیا جو کہ اس نے بہت بڑی زاری بات ہے اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں بہادری تھی اور بڑی اس کی بڑا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک جیسے کہنا بڑا کانفیڈنس تھا کہ آپ اپنی گاڑی سے اکر کے کسی ملک کے اندر کھڑے ہو اس کے شہریوں کو مشیوٹ کر دیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی بڑی ہمارے لیے کہ ہم نے تو خیر اس بندے کو چھوڑ دیا کیونکہ امریکن اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن تھے جو بائیڈن نے سٹیٹ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا یہ ڈیپلومیٹ ہے لیکن آپ اس بندے کا لیول چیک کریں کہ اس نے پاکستان کے بارے میں کیا ایمیج تھا کہ ہم اگر ان کے بندوں کو بھی مار دے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ زاری بات ہے شرمندگی والی بات ہے اس وقت پھر آپ کو پتہ شاہ محمد قریشی کا گردار یہ تھا کہ ان کے پیبلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو وزرداری کے پارٹی کے بلاول بھٹو اس وقت پڑ رہے تھے آکس ورڈ میں یہ وزیر خارجہ تھے اور یہ وزیر خارجہ ہونے کے ناتے انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا کیس بنایا اور کیونکہ ان کے اپنی پارٹی جو تھی اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس کا استعمال کروں اور اس بیس میں میں رزائن کر دوں کیونکہ اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دی جی آئیس ایشو جاپ آشا اور بہت سارے لوگ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم واپس امریکہ بیج دیں ہم نے امریکہ کو جتنا ٹاف ٹائم دینا تھا ان ٹرمز آف کہ ٹھیک ہے امریکہ is very important for پاکستان لیکن پبلک کے لیے جتنا چیزوں کو کرنا تھا ہم نے رگیل دی درگیت دی ہے ہم نے ان کو ایکسپوز کر لیا ہے اب وہ ایک پھر ان کو دیت وغیرہ جو بلڈ منی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو اسلام میں بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے اس کے دیت ان فیملیز کو پیسے دلا دیئے گے اور ریمن ڈیوز جو ہے اس کو رہا کر کے بیج دیا گیا اور اندس کے ریمن ڈیوز کو سزا دی جائے گی یہ مریکہ کیا تھا جو زیاری بات ہے ان کو نہ دی گئی ہے پتہ نہیں وہ کیس کی در گیا اور کیا ہوا اور کیا نہ ہوا بہرحال جو امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں شاہ ممود قریشی نے اس وقت بھی حالات خراب کی ہے ریمن ڈیوز کے معاملے میں چیزوں کو بہت ڈیلیگیٹلی آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے ون پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیا جی کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن نسل میں وہ کیا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ حالات تھے اور وہ ان کو فورن منسٹری سے ریموو کر کے ان کو انہوں نے پتہ نہیں کون سا بجلی کے پانی کا وزیر بنانا چاہتے تھے جو یہ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے کیونکہ یہ تو کہتے تھے میں تو وزیر خارجہ کا امیدوار ہوں میں تو وزیر آزم کا امیدوار ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے اس وقت آئیں شاہ محمود قریشی نے تب بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے شاہ محمود قریشی نے آج بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے جب ان کے پاس سائفر آئی تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ اس کو پولیٹیکل پوپسز پہلے تو یہ عمران خان کو دیا انہوں نے کہ تم اس کے اوپر جو کرنا کرو ہم سائٹ پر بیٹھتے ہیں لیکن بعد میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہ خود بھی اس آگ میں جو ہے نا وہ جلز کے ہیں اور اب ان کو سزا بھی ہو گئی ہے اور دس سال کی سزا ہوئی ہے ٹینی یئرز کی کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سزا زیادہ ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے جی اب یہ سزا کتنی ہونی چاہیے تھی کتنی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بھی اس میں باتیں ہو رہی ہیں دس سال سزا بڑی سزا ہوتی ہے اس سے پہلے عمران خان کو پہلے آپ کو بتایا کہ ایک اور کیس میں بھی سزا ہوئی ہے اور ایک اور چیز بھی تھی سارے کیس کے اندر جو عمران خان کی جو بکلہ ٹیم تھی وہ بری طرح نہ کام ہوئی ایک تو انہوں نے چلو جیسے بھی اس کو استعمال کیا لیکن وہ کافی دیر سے تو کورٹ میں آتے ہی نہیں تھے اور کورٹ میں آتے ہی نہیں تھے کیس کو پورا فالو نہیں کرتے تھے اور آج بھی جب یہ سارا کچھ ہوا جب سارا واقعہ ہوا تو عمران خان کے جو وکیل تھے انہوں نے کوئی اتنا لمبا چھوڑا اس میں پارٹی سپیٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اس کو نہیں فالو کرنا چاہتے تو انہوں نے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ سزا دے دی اور پوری وکلہ ٹیم جو ہے آج گیرہ بجے تک جو ہے وہ ان کے وکلہ کا ویٹ کیا جاتا رہا ٹھیک ہے لیکن شاید وہ سمجھتے تھے ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہو کہ ہم عمران خان کو سزا ہونے دیں ہو سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی پاپولارٹی مزید عوام کے اندر آئے گی کہ عمران خان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں پہ آکے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جس چیز کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر دوبارہ ان کو سزا ہو گئی ہے تو ہمیں اس کا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے کہا جی بعد میں ہم ہائی کورٹ میں جا کے اس کو فیصلہ کرا دیں گے اور سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے جائیں گے لیکن نیچے لیول پہ ہم اس کیس کو اتنا زیادہ نہ کریں عمران خان کو سزا ہونے دیں تاکہ ہم شاید کوئی سمپتی فیکٹر گین کر سکیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے کیس کو اگر دیکھا جائے اور اس میں عمران خان کو سزا ہونا کہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کو جو کنوکشن ہوئی ہے ان کو لوگوں کو پتا اب انہوں نے وزیراعظم نہیں آنا تو جو سونگ ووٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہمیں اب اس نے وزیراعظم تو بننا نہیں تو ہم دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیں ایک بات کئی لوگوں نے فائدہ بھی ہونا انہوں نے کہنا ہے جی ٹھیک ہے وہ ظلم زیادی ہو رہی ہے تو ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے یہ کریں کہ وہ کریں اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستانی پولٹیشن کو بھی ایک پیغام ملے کہ کہ وہ اس اینگل میں آکے ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ سٹیٹ کے سیکرٹس کا میسیوز کریں میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی یہاں ہیں لیکن یہ ایک ایک امپورٹن ڈیویلومنٹ ہوئی ہے پاکستان کے پولٹیکل سینریو کے والے تو جی دوستو ویڈیو کی ختم پہلی بات تو میں جب پوٹ سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا نہیں ہکوپ کی طرح بار میں آتا ہوں پہلے میں کچھ چل باتیں کرنا چاہتا ہوں کمر چیما صاحب نے بڑی بڑی باتیں چھوڑ دی شاپر چھوڑ دی ہے اپنی پرسیپشنز نے دی اس کا حق کیا دینا چاہیے لیکن میں اس کی جو پرسیپشن ہے خان صاحب کے والے سے اور اس سائفر کے والے سے جو اس کی پرسیپشن اس کی باتیں ہیں اس کی نظریہ وہ بلکل ٹوٹلی غلط اور فیک کو ہپوکریٹ ہوا ہے وہ ہپوکریٹ اس نے لفظ استعمال کیا میں بھی اس کے لئے ہپوکریٹ بھی لفظ استعمال کرتا ہوں پہلے بات تو یہ ہے کہ سائفر جو آنا اس کے اوپر سزا پاکستان کی پہر پائے حفظ وہ افیشل سکریٹ ایکٹ میں آتے ہی نہیں پتہ یہ جیل سا بندہ پڑا لکھا بندہ جیل ہی جیل دی یہ باتیں کرنا شروع ہو گیا جا کے سٹیڈی کرو کیا سائفر جو ہے وہ افیشل سکریٹ ایکٹ کے اندر آتا ہے جب چار لگایا گیا یا جو دفعہ لگائی کھان صاحب پر پہلے بات تو یہ سائز کر لو اس کے بات بھی یہ باپ کو اپنے بکواس کرو چلیں ماں گئی ابھی وہ سکریٹ پاکستان کے بات کو بڑی بھی خفیہ ایجنسی کی بات تھی اس میں کوئی تھرائٹ نہیں تھا اس میں کچھ نہیں تھا تمہارے باپ جو بڑے بھگیار تمہاری طرح پتے کے طرح اس کا بھی موہ تھا اس کا نام باجواہ صاحب نے حلف اٹھایا تھا وہ انٹروو دے رہے تھے عوام سے پریس کانفرنس 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 میں قسم کھاتا ہوں میرے ہمارے پاس بہتی بھی گلیپ ہے سہیفر آئی ہی نہیں سہیفر آئی ہی نہیں سہیفر نہیں آیا تو ان بغیرتوں نے یہ سلام کی نہیں یہ دلے ہیں سارے یہ یہ دلے ہیں یہ کہتے تھے کہ سہیفر ساتھ نہیں ہے یہ اپنے پلے جو انہوں نے پرچی وغیرہ بنا کر لہرا دیا ہے سب یہ ساتھ ہیں اوہ یاں سب یہ بتواہ کر لے ہیں آج اتنا گصہ بہارے اس بغیار جنہوں والے ساری گصہ اس پر کر رہا ہے یہ جو کیا ہے چیما سو خالڈ آنکر بنا ہوا ہے سارا گصہ اس پر کر رہنا ہے بارسلہ صاحب جو چار پرال جتنا ان کا مو بڑا تھا تو وہ اس وقت پکاتے تھے کہ یہ تو سب جھوٹ ہے کوئی امریکہ نے سازش ہی نہیں کی سب نے کہا تھا تو اب یہ کیس جو سزا ہے یہ انہیں کیوں دی گئی ہے اسی کیس میں اسی سائفر کیس کے معاملے میں ان کو آج دس سال کی سزا دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سازش ہوئی ہے امریکہ نے ٹاؤں گڑھائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اوگیسلی ہوئی ہے بھئی ہماری ملک کی امریکہ کا کٹ پوٹلی ہے اس پر یہ بکواس نہیں کیا یا بھئی جین میں غیرت رہی گئے جو بھئی جین میں غیرت ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کریں گے یہ سوک اور بڑے موالا بکواس کر رہا تھا کہ رحمہ ڈیویس پر مجھے افسوس ہے اس کو رکڑنا تھا تمہارے باپوں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا دل ڈیارے ٹھوکر گیا تمہارے پاکستانی کو یہ تمہاری اقاہت ہے کمینن ڈلے کہیں کہ مجھے فرم سنائیتنا سوال اکشیما صاحب سے وہ ریمبر ڈیویس کو امریک میں بلایا کیا تھا پہلا پہنے یہ سوال ہے میں کہتا رہا تھا بھائی 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 جس طرح وہ کام کیا پاکستانی بندے اس کے پیچھے کیا کر رہے تھے اچھا حکومت کس کی تھی پہ 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 دل ڈالی ایک تھا سدھنا بڑھا تھا اس وقت میں چھوڑ صاحب کمر چھوڑ کرتے اس وقت تو نہیں کہ ایت بے کنہ کی بات ہوگی اور یہ سانہ کے دل ڈالو چوتھا ہے اس سانہ کے دل ڈالی صاحب کے اوپر وہ مرک کے سنڑھ رہا تھے اس کے اوپروں چھوڑ دل س بندے نہیں ہوئی جب اب آرمی چیز باستر ملید وہ تو ریٹیر ہو گیا تھا وہ آرمی چیز بندے کے کامل ہی نہیں تھا ہاں ایک پڑے پڑے اس بندے ریٹیر بندے کو آرمی چیز بڑا آدھا بھلک تھا بڑھنا تو شنگراد راغ دوتھ ریٹا کہ اس بندے کو ہلیکپٹر نے بروکی سانگا سانگراد کو دورا کرنے جائے تو ہلیکپٹر امریکہ کے ڈراؤں سے مروا دیا جا ہمارے اس ان بندوں نے مروایا بادواں نے ان کے اوپر تو سمبر چھتا ہم نے بھول دیا جو دو میٹے اس کے اوپر تو یہ بادواں یا کوئی بھی ہمارا میٹے مروایا کیا یہ بندہ پھانی سکتا ہے اس وارمی چیز بنا گیا کانیف راجزہ کے اوپر چار کیس چاندہ کے جب یہ پرلی میٹ ہوس میں کوئی جا جاتے دنیا کے اسٹری میں کبھی نہیں میٹھے اس کو کانیف راجزہ کو کس نے یہ اجازت دی کہ پرلی میٹ میں جاتے کھڑے ہو کیا کہ آپ ایمار نے جو آپ دوام کی تاجزہ ہے تھی انہوں نے تکیئے جانے وہ کارت کیا جاتی اس کی کیوں تکیئے کی جاتی تھی میں نے اس دن کہا جاتا فیڈیو کے اندر پینڈو ریکشن اپنے چینل اس پہ کہ یہ بندہ ہاں جاتے کی جسم بنے گا اور یہ امرارتہ کو صدا دے گا اور یہ پارٹی کو قدم کروائے گا بے تو اسنا کچھ ہوا میرے رکار پر میڑی ہوئے اور وہ بندے کو پر چار کیس سے کاریف راجزہ کے اوپر آہد میں چل رہے ہیں مجھے یہ بتا دو جس کی اوپر کیس چال رہے ہیں وہ جانے کیا سپان سکتا ہے یہ پانے نہیں سکتا تھا اور اس کے ایک بات دے گئے لو جب یہ اب ایٹا جہاں دس دن کا دورہ کرنے اگر کیا کرنے جہاں پیچی دس دن کیا سکتا تھا کیا یہ کمی تھا وہ کسی جو بیٹر کے بیٹے کی شاکی تھی اور وہ کار لے کے لینے کیا ہوا تھا وہ کثال پرنٹریوں پر کار کرنے رہے ہیں نے جو بیٹر کے بیٹے ہیں چاکی تھی کار لینے گیا تھا کنٹریوں پر چھونے کے لینے دینے کیلئے یہ پیسے لینے گیا تھا امراہر کیا ہے خود اتھار لے کی یہ پیسے لے کے آیا بانواہ وارجا پر اپنی ذبال پر اقرار کیا یہ سمفر ہوا رہا کیا جو ہے یہ اس مطلب پر اتحار نہیں بتا ٹھیک ہے اس نے حلب دیا تھا کوئی نہیں لوگ یہ بتاؤ پر آمی جی بائیبل خرچہ بوٹ کہا یہ آسل ملیر ساتھ بولتا ہے یا کہا یہ آسل ملیر ساتھ بولتا ہے یا چاہتے ہیں اپنے سنادھ بولتا ہے جنہوں نے سنادھ یہ نا چیما صاحب میں اپنے بارے میں کچھ اب نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ چھوڑو بڑے ہیں چھوڑو بڑے ہیں مجھے بات بول جائے گی میں تجھے پروز دے کرتا ہوں چیما صاحب پاکستان تلی کے ساو اگرار کرانکے جو وکیل ہے ان کو کمرے عدالت میں جانے نہیں کیا گیا وہ بہر پیٹ ہوت میں روائے کر نئی بخاری بھی کھا نئی بخاری کو بابا روائر کو ان کو بہر گولی خان کو سبی کو بہر دکھایا اطلاع دخل کو کسی کو نہیں لگے دیا آپ دہرے ہو کہ ان کو آئی نہیں وہ حسینی جتنی آدازیں لگیں جتنی بار امرار کرنے دانسوں میں حاضر ہوئے پاکستان کی طریق نظر کو شاہ ساتھ بھی ہوا جتنے اس کے وکیل آدھا رکھتے ہیں تنہیں کسی دن ہی ہوتے ہوئے اور وہ بندے میں ابھی سپریم کورٹ میں کیس لائے کر بھی لیا ہے امرار کر کے لئے کیس لائے صدا ہوئے نا امرار کرنے اور شامپورے شکوون رید کورٹ مانی کلیہ تخت لانا بہت ہے کورٹ میں خارج ہوگا بھئی وہ بطول کے قانونے کرنا تو وہ جو تالی بھیلسہ نے کرنا ہے خارج ہوگا وہ سبا پھر کرنا ہی گے لیکتی نہیں سکرہ جاتی ہے آپ چلے گی نہیں آپ وہاں میں شہر آگئے ہیں آپ وہاں بھر کر رہے ہیں پاکستان کے آئین میں نہیں ہے جو آپ ملک سٹیٹ کے جو سیکرٹس ہیں وہ آم پاکستان میں دکھائیں یا شہر کریں تو بھئی آئین میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چور چکا جو ہے وہ آ کے آپ جیج بنا دیں یا جو رٹیڈ آرمی آفیسر ہے اس کو آپ دوبارہ آ کے چیف آرمی سٹاپ بنا دیں یہ بھی ملک میں نہیں ہے اور یہ بھی ملک میں نہیں ہے ہمارے ملک کے آئین میں لیکن ہمارے ملک کا آئین ہے کام پر پر نمبر پر نہ تو آئین ہے نہ تو جمہوریت ہے کوئی جنیس ٹریم میں زیادہ کچھ بھی نہیں ادھر کیا دیکھ آئین آف آرمی بھائے جس کی لاکھیں اس کی بحیث ہے آئین آف میں دو بھائے ہر ادارہ پاکستان کا جور اس میں آرمی کا بند ہے ہر ادارہ میں اور جتنی کنٹریوں میں بھائے ہمارے سفیر ہو لیتے سب ہی سفیر آرمی کے ہیں جس جس کنٹری میں دنیا میں نگر کارنوں جہاں میرے کوئی بھی بھائی لگتے ہیں پوری دنیا میں نگر مارنوں جہاں بھی پاکستان کے سلطنگات ہیں سفیر ہوتے وہ ٹوٹر یا حادم سروت سفیر ہیں فوجی یا رکار بھونی سفیر ہیں کسی کنٹری میں کبھی ایسا سنیں ان بندوں کو کیا ہے انہوں نے انڈیا اور ایسرائیل اور امریکہ کیا ہے کہ مران کار کو اٹھا رہا یہ لب کوئی بھول رکھ پورے پاکستان کوئی میڈیا میں بتایا رہا تھے جو بتا رہے ہیں ان کو مرد سے بھائنا پڑا جن میں آفتان بھی پاہ لہے ٹھیک ہے جن میں اسر شریف کرشی شیل بھی آ رکھے جن میں مران ریاض بھی آ رکھے جو ایس چوتری سرین سافی جاندے پڑھے نہیں آتے یہ اس طرح یہ بندہ نے بھول رہا تھا رکھ شمائے تھے کہ بڑھے لپاہ سے نہیں آتے یہ سمساتھ بھولنے لئے سارے سفیر آرمی کے لگائے میں سر مران کار کو نکام کرنے کے لئے جس کو اللہ نہ نکام کرے بندے کے کیا جورت وقات ہے انڈیا اور امریکہ جو کیا ہو کہا ہے اسرائیل یوکات کیا ہے جو پاکستان میں نکام کریں یہ نکام ہوتے رہیں گے آرمی میں نکام ہوگے اب وہ وقت آگیا ہے کہ آرمی کا گریبان اس طرح آواز پکڑ گی یہاں سے اس طرح کر دے گی یہ آرمی کچھ چاہتی ہے آواز میں چاہتی تھی اب وہ وقت آگیا ہے ایسا اب ہوتے رہے گا ان کو فتح چاہے گا یہ ہٹا لے رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ خیانہ کرتو کہا ہے پولیس کو بولو ایک بات ان کو بندہ دکل میں دکھائیں بروسیسٹان کو میرے ملوز جل سے کار لیا ہے ان کو پروٹوگور کس نے دیا ہے کاکڑ گا لیا ہے وہ جل سے قدم کر کے دھنا کیوں دیئے پتہ آپ کو کیوں کر دے گئے میرے ملوز کاکڑ درستان مضاقنات دار کے دیئے سارا کچھ وہ ملی بھی نہیں بات تیتر مندر ہوگے مضاقنات چلی گئے اتنا بڑا درستہ چاہ رہی ہے اتنا بڑا سیل ہے میں ملوز کو کار کے دیئے ایک چھوٹی سی وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس کہاں تھی پیسہ اتنا ہے اتنی زیادہ سکوپ کی کدھر سے آگئی کھانا پینا وہ اخرجہ کس نے اٹھائیں سارا کچھ یہ پیلے ہیں یہ فوج کے بار یہ ٹھیک ہے آج جلزت بروان نکھلی ہوئی یہ کنگ کے لئے ہم کھانا پینا چھوٹی ہم کھانا پینا چھوٹی گاندام بہت زیادہ لیکن سارا کھانا پینا چھوٹی میں لائے چھوٹی ان کے پچھی سوال ایک سوال کا تراؤ پیسی میڈیا ایسے 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 چیمہ چھوٹی کھولتے کیوں نے چھوٹی کھولتے جو ہمارے ہمیں بھروت کے لئے چھوٹی کھولی تیر بھلتے جو ہمارے ہمارے کے لئے اٹھائیں کے لئے پر آر کردیں مائے بنز پہلے مر ہیں پاؤں کا لکھیاد عزم پہلے چیمہ کیوں نہیں پھولتے تاراثام امریکان زدکڑ کے باتیں کرتے ہیں تاراثام اندہ ہوگی نظر نہیں اس کو آتا اس کو نظر نہیں لائے بے روز داری نہیں ہے تین نواز جب انتہا ایک ڈکو ایک چوروں کو یا لہا کے چوروں کو بٹھا دیا اس پر تارہ یا چیمہ کو نظر کچھ نہیں آیا کیوں نے دوار اٹھایا جو بندر تیر بار ادھیریاں رولا چکا اس نے اُلک کا بیڑا خرقہ دیا اس کو کیوں لائیا دیا اس کو پھولی شاور کیوں کیے گئے اور وہ بھی پھولی شاور اس بندر کیے جس کو امرار کردہ لائکہ کرتے تھے ہلیکپٹر بار جاؤ گئی پھر کی بات تھا اس کو چوڑا کو ہمدار ککڑی کرتا تھا شماعت نے اس کو بھاسکر بھائی چوروں کو کہتا تھا زرداری کہتا تھا یہ کہ ایک مشین ہے پیٹھ سوڑا ہے اب اس مشین کے پر زرداری رواز ہی ان کے طرد چاہتے ہیں کوب بھئی یہ باتیں نقصہ اس نہیں کریں تو پاکستان کا جو آئے چیمہ صاحب ہے جب صاحب کا دات ازام موئے موئے ہو رہا وہ موئے موئے کیا پیٹھا ہے وہ تاہی ہے بھائی میں تجھے اتنا دیکھ رات کیا چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو انڈیا ہے پہ کہلیں گے جو تعلق آتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ جب بھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں دنیا پوری ویلکم کرتی بھائی انہوں نے اپنی عزت بنا ہی ہوئی ہے وہاں قرون ہے وہاں قرون کا اکرام لیا ہے اچھا یہ دیکھتا ہو تو کمر کی مرمول ہے عمران کھان کی سیاست میں آنے سے پہلے سیاست میں آنے سے پہلے دیکھ رو کس کی صدر 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 آج کھان میں بھی جس میں میں بودھی کو بھی کہا رہا ہوں عمران کھان جاتی کس دیکھیں گے پوری دنیا میں دکھیں والکہ بارنے کے پہ رجوع جو میمہ میں شاہدی کی اور لیلی دیارنہ بھی سات پہ چیم کی اور اس کا استقبال دیکھو اطرہ جب انہوں کی کو بھی نہیں ملا ٹران کو بھی نہیں ملا جب اٹھر کو نہیں ملا کپیوٹر کو نہیں ملا دنیا کو کسی امندر پہ جو اطرہ نہیں ملا باقی چھوٹی کنٹریوں کو جنہوں نے بلائیا وہ بھی بلائیا مہمان نہیں بڑتا جہاں جہاں وہ کیا طریق اٹھا گئے تو اس کا چار چار دن پر استعمال کی ہو جائتا تھا ان بندوں کو یہی تمروڑ پر اٹھا چیمہ جائے سکے کہ ایسا بندہ اگر حق اچھول آگا ہے ہماری روٹی دکر بند ہو جائے گا کرتے ہیں باتیں بڑی بڑی بات انفیلوڈ یہ کریں کہ یہ پاکستان کی دالت انزام لانت لانت اللہ علیہ ان تمام ججیز پر عمران سار میری بات لکھ لو بڑی بات کار عمران سار کی کسی کی جورتری سلاح موت دے نہیں یہ بھٹو نہیں یہ گھتر کا دور نہیں اس کو سلاح بھی نہیں ہوگی یہ ادات بھی ہوگا دونوں ہوں گے اور یہ مرک پاکستان کا صدرے صدر بند یہ بڑے زواہر عمران سار لکھ لو میری بات میں بڑے دعوے کے ساتھ اللہ سے بیر کے کہنا میں یہ اثر نہیں ہوں اللہ حافظ